بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجنرنگ کی طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں دو مشینیں شیئر کرنے والا ہوں ایک ہم نے تیار کیا ہے نمک کی پیکنگ کے لیے اور ایک ہم نے تیار کیا ہے واشنگ کورڈر کی پیکنگ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ دونوں مشینیں مکمل سٹیل باڈی میں تیار کی گئی ہیں ان کے ساتھ پی ایل سی سسٹم جو ہے کمپیوٹر ایز سسٹم جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیلنگ کا جو سسٹم ہے وہ ہم نے پھر سے جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہمارا ایک ویڈیو میں مشین دیکھی تھی اس کے بھی ہم نے یہ پوشل سسٹم لگایا تھا اور اس میں گزٹ سسٹم لیا ایڈ تھا تو ان مشینوں میں بھی جو ہے وہ پوشل سسٹم دونوں میں لگا ہوا ہے لیکن گزٹ جو ہے وہ یہ نمک والی مشین کے ساتھ گزٹ نہیں ہے اور یہ جو صرف والی مشین ہے اس کے ساتھ ہم نے گزٹ لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریپر ہے یہ نمک ہے یہ بالکل سادھا ریپر ہے ٹھیک ہے اس کے چار کونے جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں اور یہ جو صرف والا ہے اس کے یہ چار کونے اندر کی طرف بینٹ ہو کے سیلو ہیں اسے گزٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اور یہ جو سسٹم ہے اسے گزٹ سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں کونے پیپر کے اندر کی طرف فولڈ کرے گی اور پھر اس کی سیلنگ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح یہ جو نمک ہے یہ تو بالکل سادہ پیپر ہوتا ہے اس کے گزٹ نہیں ہوتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی آپ کو یہ بالکل سیدھا پیپر نظر آ رہا ہے تو اس میں گزٹ ایڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ گزٹ والی ویڈیو دیکھنا چاہیں ہم نے پہلے بھی چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے باقی انشاءاللہ دو چار دن کے بعد اس مشین کا دوبارہ سے ریو کریں گے اور اس کو چلا کے اس کی ویڈیو بنائیں گے دوبارہ سے اپلوڈ کریں گے تو آپ اس کی برکنگ بھی دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ جو نمک کی پیکنگ مشین ہے اس میں گزٹ نہیں ہے باقی یہ پچھر مکمل سٹیل ہے یہ باڈی مکمل سٹیل ہے اس کی جو فنشنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورا لگ رہی ہے اور اس میں پی ایل سی سسٹم ایڈ ہے آپ آٹومیٹک اس کو مکمل جو ہے اس پی ایل سی سسٹم سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مشین کو ٹیچ سسٹم سے جو ہے مکمل مشین کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اس کی سپیڈ کم کر سکتے ہیں ناظرین اس پی ایل سی سسٹم سے آپ اس مشین کو مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے فوٹو سیل کو اس کی جو بیٹ کرنے اوپر سسٹم لگا ہوئے پوشر جیسے کہتے ہیں آپ اس کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور مشین کی سپیڈ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ آپ کے پیکٹ جتنے نکلیں گے اسی حصہ سے اس میں پاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس پر لکھے جائیں گے کہ آپ کی مشین نے اتنے پیکٹ جو ہے وہ پیک کر لی ہے وہ سارا سسٹم اس کے اندر ایڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو ایکسپائری بھی نظر آ لی ہوگی ہے ایکسپائری ڈیٹ پرنٹر اس مشین میں ایڈ کیا گیا ہے وہ ہر پیکٹ کے اوپر آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ مینفیکچرنگ ڈیٹ جو ہے وہ ایڈ کرتی رہے گی اور یہ دوسری مشینوں سے مختلف ہے جو آپ نے ریکارڈ والی مشینیں دیکھی ہوں گی جس کے اندر کپس بنے ہوتے ہیں ان سے مختلف ہے یعنی کہ وہ بھی ایک پیکنگ مشین ہی ہے لیکن اس کے بزن کرنے کا اور پیکنگ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اور ہوتا ہے اس کا جو بزن کرنے کا سسٹم ہے وہ اور ہے اس مشین میں گنات اکھل ہے پلس پانکلی نہ ن conclusions تو بزن ہوتا لیکن یہ جو پ benefل سسٹر ہے اس میں گناہ ہونے کے برابر ہوتا ہے آپ اس میں جو ہے صرف پولڈر فارم میں جو چیزیں وہ پیک کر سکتے ہیں دعنیدار چیزیں اس میں پیک نہیں ہوگی جو ریکارڈ والا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر کپس ہوتے ہیں اس میں یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جن دانیدار چیزیں بھی پیک کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اس میں گناہ وہ پلس مائنس ہوتا ہے آپ کے ویٹ کے حساب سے جتنا زیادہ آپ ویٹ اس میں پیک کریں گے اتنا ویریشن اس کا بڑھتا ہے جتنا کم اس میں آپ ویٹ پیک کریں گے اتنا ویریشن کم ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھیں آپ اس کے سپیڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کافی بہتر سپیڈ ہے اگر آپ مینول پیک کر رہے ہیں تو اس کی جو لیبل کوسٹ ہے وہ آپ کو کافی بڑھتی ہے تو اس لیے یہ پیکنگ مچین آپ اس کے ہاپر سپیڈ کم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کی سپیڈ کم کر سکتے ہیں سپیڈ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ پیپر کے اوپر جو ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی ریگولر مینچن کر رہا ہے ہر پیکٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اس کی ایکسپائری اور منفیکشن کی ڈیٹ ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپائری ڈیٹ پرنٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیجٹ ہوتے ہیں آپ ان ڈیجٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیٹ چینج کرنا چاہے تو جون سا بھی آپ نے ڈیٹ چینج کر رہی ہے وہ ڈیجٹ نکال لیں دوسرا ڈیجٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ایزیلی مشین ہے اور بہت اچھی اس کی جو ہے پرڈکشن ہے اور اس کی کوارٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیکٹ جو ہے بہت خوبصورت اندار سے اس پیکنگ مشین سے نکل رہا ہے اس پیکنگ مشین سے آپ کی پرڈکشن جائے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے